آج میرہ ٹولا میں کس طریقہ کا آئیجن کیا گیا؟ آج میرہ ٹولا کے نوجوانوں نے، بھولوں نے، بچوں نے، سرکار امام حسین، سید الشہدہ، سرکار امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ ان کے نام پر ان کے ذکر کی محفل کو سجایا اور ماشاءاللہ بہت شاندار طریقے سے بارونک محفل کو سجایا بڑی محنتیں کی، بڑی پوششیں کی، امنا پیسہ بھی خرچ کیا اور اپنے جسم سے بھی محنتیں کی اور ماشاءاللہ وہ تربلہ تو بظاہر دور ہے لیکن وہ ہمارے دلوں کے قریب ہے، وہ ہماری محنتوں کو ضرور دیکھ رہی جیسے ایک جگہ بتایا جاتا ہے کہ بہاتر کا یہ اور یہ آٹھ ہزار پھوج، یہ کیا معاملہ ہے؟ آج دنیا میں اسلام جو لوگوں نے چہرہ پیش کیا ہے وہ بلکل غلط طریقے سے پیش کیا اسلام نام ہے قربانیوں کا، اسلام نے قربانیاں دی ہیں اپنے مذہب کو بچانے کے لیے، اپنے ملک کو بچانے کے لیے دوسروں کی جانوں کی حفاظت کرنے کے لیے وہی کام سرکار امام حسین نے قربانا کے میدان میں کیا تھا اسلام کی، اسلام پہ حکومت کرنے کے لیے جب غیر لوگ بیٹ گئے تھے، ناہل لوگ بیٹ گئے تھے تو اس حکومت کا تختہ الٹنے کے لئے سرکار امام حسین نے اپنے پہتر جانساروں کو اپنے خاندان کے اپنے بچوں کو اپنے بھتیجوں بھانجوں کو اپنے بھتیجوں کو خدا کی راہ میں شہید کرا کے ایک دنیا کو پیغام دیا ہے کہ اسلام دوسروں کی جان لینا نہیں سکھاتا ہے بلکہ اسلام اسلام کے نام پر اپنی جانیں دینا سکھتا ہے جھنڈے کو لے کر آپ نے بار بار جی کر کیا ہے کہ آپ ایسے دنا چاہتے ہیں جھنڈا چاہے ہمارے ملکہ ہو چاہے ہمارے اسلام کا ہو دونوں جھنڈے انشاءاللہ قیامت تک بلند رہیں گے اور انشاءاللہ مسلمان اسے بلند رکھیں